احر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات بحقا والفوقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم مبات انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے کبھی یہ سوال بھی آتا ہے کہ انسان جب افتاری کے دسترخان پہ بیٹھے تو افتاری کے دسترخان پہ ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کچوڑی ہے پکوڑی ہے سموسا ہے پروٹ ہے اور خجور ہے پانی ہے دیگر بہت ساری انواء اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان جب افتاری کرے تو افتاری کس سے کرنا چاہیے آئیے سسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم دیکھیں سنن نبی دعوت کتاب السوم حدیث نمبر 2358 باب نمبر 21 اور آبی حدیث انسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوہیں فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ آپ نماز ادا کریں یعنی مغرب کی نماز ادا کریں افتاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر خجور سے کیا کرتے تھے اور اگر تر اور وہ تازہ خجوریں نہیں ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوخے خجور سے افتاری کرتے تھے اور اگر سوخے خجور بھی محصر نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند گھوٹ پانی پی لیتے تھے اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افتاری کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ افتاری کے دسترخان پر موجود ہوں تو افتاری کا وقت ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہونی چاہیے جس سے آپ افتاری کریں آپ خجور اٹھائیں اور خجور سے افتاری کریں ہاں اگر خجور میسر نہیں ہے تو پانی تو ہر دسترخان پر موجود ہوتا ہے تو آپ پانی کے چند گھوٹ پی لیجئے افتاری اس سے کیجئے اب اس کے بعد میں دسترخان پر جو بھی چیزیں موجود ہیں چاہے وہ سموسہ ہو چاہے رگڑا ہو چاہے کچوڑی ہو پکھوڑی ہو جو بھی چیزیں ہوں ان تمام چیزوں کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن بسا عوقات دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے ابھی سال تو مساجد میں افتاری بند ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن جب افتار پارٹیاں ہوتی تھیں یا مساجد میں چند لوگ بڑھ کر کے افتاری کرتے تھے عام جبہوں پر تو یہ ہے کہ سننے میں اور دیکھنے میں چیز آئی کہ انسان نظر لگائے ہیے ہے وہ سموسے پر نظر لگائے ہوئے میٹھے سموسے پر یا کوئی ایسی چیز جو کم قوانٹیٹی میں ہے اور لوگ زیادہ ہیں جو ہی موزن کی ازان کے آواز کان میں اللہ اکبر فورن انسان وہ سموسا یا وہ چیز جو کم ہے اس کو اٹھایا اور اس سے افتاری کرتا ہے جبکہ وہاں دسترخان پر خجور بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے تو یہ چیز کیا ہے یہ مستحب نہیں ہے بہتر نہیں ہے یہ سنت یہ ہے کہ انسان جب افتاری کرے تو افتاری خجور سے کرے اگر خجور نہیں ہے تو پانی سے افتاری کرے اور اگر پانی بھی نہیں ہے تو جو بھی چیزیں میں سر ہوں ان سے افتاری کر سکتا ہے تو افتاری کرتے ہوئے ان چیزوں کی ریایت کرنی چاہیے تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو سکے اللہ تبارہ تعالی ہمیں سنت رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں